السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامینے کرام اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے کوئی ایسی دل میں چھپی خواہش ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے فوری پورا کر دے اور اپنی رحمت سے آپ کی وہ دل میں چھپی ہوئی حاجت کو پورا فرما دے آپ کے دل کے ارمان کو پورا کر دے کوئی ایسا کام جو آپ کا نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے اور وہ کام آپ کے لئے آسان بھی ہو جائے اور مکمل بھی ہو جائے اور پایا تکمیل تک پہنچ جائے تاکہ آپ اور سکون ہو سکیں غرض یہ ہے کہ اپنے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کاموں کے لئے اپنی رکی ہوئی حاجتوں کے لئے اپنی ایسے ایسے مسئلے مسائل کے لئے کہ جس کے لئے آپ دن رات سوچتے رہتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو پورا فرما دے اور آپ کی مدد فرمائے تو اس کے لئے آج ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور بے شک میرا رب ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا اور مسئلوں کا معاملات کو سیدھا کرنے والا ہے اس کی مدد کے بغیر ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے یہی یقین کامل ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ انتہائی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر اپنے نظروں کے سامنے اپنے معاملات کو حل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے طریقے کا نوٹ فرما لیں اثر یا مغرب کی نماز کے بعد باوضوح حالت میں بیٹھ جائیں اور گیارہ بار دروشری پڑھیں پھر اکیس مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور پھر آپ نے اکیس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھنی ہے اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا دینے ہیں اور یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اپنے رب سے بھاتے کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے اور وہ وہ دل کے ارمان جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بات کرنی ہے دعا مانگنی ہے یقین کے ساتھ تڑپ کے ساتھ طلب کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ دو آیات یہ دو صورتیں انتہائی مجرب ہیں آیت القرصی کی کیا ہی شان ہے اور صورت الاخلاص پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی حاجت کو کیوں نہیں پورا کرے گا اس وظیفے کی مدت جو ہے وہ اکیس دن ہے لیکن اکیس دن سے پہلے پہلے ہی ہر ضرورت مند حاجت مند اپنی حاجتوں کو پا لیتا ہے پورا کروا لیتا ہے اپنے معاملات کو سیدھا کروا لیتا ہے بے شک میرا رب ہی مشکلات سے نکالنے والا اور حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور مشکلات سے نجات فرمائے آمین یا رب العالمین آمین